موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایش ٹی کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر حکومت سندھ نے کرونا ویکسین لگوانے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی افغانستان سے غیر ملکیوں کو کراچی لانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا جماعت اسلامی صحبت پور کے زیر احتمام ایک بہترین پروگرامیوں میں تاسیس منعقد کیا گیا منڈی بہاد انڈیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال انتظامیہ کی غفلت اور اقیل احمد کی فیصلہ بات میں رانہ آتف محمود کے ساتھ اظہار تازیت رونالڈو کی منچسٹر یونائٹیڈ میں واپسی ہیڈ لینزا اپنے ملاحظان کی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہائی ہیلو اسلام علیکم میرا نام ہے موسیٰ تاہر میں بتانے جاری ہوں کہ چینل این این 24 پر لے کر آ رہا ہوں میں ایک پروگرام جس کا نام ہے نوہ پوارا مطلب کے مسلم سائل موج مصدی فند مال اور بہت کچھ ہے اس پروگرام میں تو دیکھنا مد بھولیے گا نام 24 نیوز پر ہر ہفتے کی شاہد سات بچ کے پانچ منٹ پر نوہ پوارا دیکھئے گا میرے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی پائل چودری میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک نیا پیغام نام 24 چینل پر آ رہا ہے نیا پروگرام نام پوارا ویکھنا نہ بلنا ہائی گائز اسلام علیکم میں ہوں جی آپ کا اپنا نواز انجوم اور جناب این این نیوز پر ایک نیا پروگرام آ رہا ہے ایک نوہ پوارا بڑا ہی مزائیہ پروگرام ہے ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم دے والاکم سلام آپ کا میک خادم تے لکی ٹیر میں رہا ہے پیارے ہو دلان دے نزارے ہو گین کو آ رہے ہو دے پیپ آ رہے ہو این اے این 24 چینل جنے دے پروگرام آ رہا ہے نوہ پوارا تانوہ پتہ ہار کار دے پوارا آج کال پوارا ہی چل رہا ہے جدور بھی جاو پوارا ہی ہے تے تانوہ نوہ ستاریاں دے نال نوہ ستاریاں دے نال اچھی کومیڈی اچھا پیار اور اچھے چیزیں ملنوں وے بیکھننوں ملنگی ہیں تے تسیلیہ آجا کہ ایس ویرنوں ہی خادم نوں ہی اے چینل جتے بیکھو گئے تسی انشاءاللہ تاللہ اللہ پاک رحمد کرے بلٹن میں خوشیہ مدید کہتے ہیں ناسٹن بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو اپٹیٹ کریں کہ حکومت سندھ نے کرونا ویکسین لگوانے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی حکومت سندھ نے بھی سکولز پبلک ٹرینسپورٹ میں سفر کرنے والوں اور ریسٹورنٹس میں جانے والوں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی محکمہ داخلہ سندھ کی چالیب سے نیشنل کمانڈر اپریشن سینٹر انسیوکسی کی ہدایات پر نیا حکومنامہ بھی چاری کر دیا گیا ہے حکومنامے کے مطابق تعلیمی داروں ریسٹورنٹس، ہوای جہاز اور پبلک ٹرینسپورٹ میں سفر کرنے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے تہم ہوتیلز، شوپنگ مالز اور شادی ہالز میں داخلے کے لیے بھی ویکسین لگوانا لازمی ہوگا محکمہ داخلہ سندھ کی چالیب سے ویکسینیشن کے لیے 30 سپٹیمبر کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے لیکن پبلک ڈیلنگ کے تمام ادارے ٹرین اور بزریا روڈ سفر کے لیے ویکسینیشن کی محلت 15 اکتوبر تک رکھی گئی ہے افغانستان سے غیر ملکیوں کو کراچی لانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ذرائع سیول ایویشن کے مطابق امریکہ کی چالیب سے افغانستان سے نکالے گئے افراد کو کراچی نالانے کا فیصلہ سکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے افغانستان سے منتقل کیے جانے والے افغان باشندوں اور غیر ملکی شہریوں کو اب صرف اسلامباد لیا جا رہا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد میں بھی کافی کمی کر دی ہے اور افغان فرنزٹ مسافروں کی منتقلی کے لیے لاہور اور کراچی ائرپورٹس کو فیلحال سٹینڈ بائر رکھا گیا ہے سیولیویشن ذرائع کے مطابق اسلامباد لائچہ آنے والے خوان فرنزٹ مسافروں کو جتنا جلدی ممکن ہو پاکستان سے منتقل کیا جائے گا نالسٹن آپ کو صحبت پور سے مزید اپ ڈیٹ کر دے چلیں جماعت اسلامی صحبت پور کے ذریعہ تمام ایک پروگرام یوم تاسیس منعکت کیا گیا جس کی صدارت مولانا محمد ایوب منصور نے کی اس پر وقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سماعت اسلامی بلوچستان کے راحتمام محمد ایوب منصور حاجی عبدالسامد خوصو اور تنظیم مسادسہ پاکستان صبح بلوچستان کے سیکرٹری رئی صلی اللہ دنہ منکشی اور دیگر نے کہا کہ سماعت اسلامی پاکستان کو اسیس سال پورے ہو چکے ہیں اور اس کی اکاسویں یوم تاسیس منعکت کی گئی ہے اس تحریک کی ابتدا مولانا سید ابو علالہ مدودی نے پورے خطے کے لوگوں سے رابطے کر کے پھر کی تھی منڈی بہا دن میں ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال انتظامیاں کی غفلت سینیٹری سٹاف سویپر مریضوں کا علاج کرنے لگا سویپر کی مریض کو ڈرپ لگانے کی ویچیو سامنے آگئی ویچیو میں سویپر کو وارڈ میں زیر علاج مریض کو ڈرپ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے ہسپتال میں موجود لوگوں کا ویڈیو سامنے آنے پر سی ای او ہیلتھ سے فورین آٹیس کا مطالبہ جبکہ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ علیہ السگونتل نے کہا کہ معاملے کی انکوائری کے لیے کمیٹری قائم کر دی گئی ہے اور فیصلہ بعد سے ناسٹرن آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اقیل احمد کی رانہ عاطف محمود کے ساتھ اظہار تازیت زلہ کا جہری رانہ عاطف محمود خان ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کے مامو جانرانہ ارشاد خان جو کہ وفات پا گئے تھے ان کے ظہارے افسوس کے لیے رانہ عاطف محمود کے چیمبر میں اکیل احمد اور دیگر احباب نے مغفرت کے لیے دعا کی اور ناظرین آپ کو کھیلوں کی خبروں سے آگاہ کرتے چلیں کہ رونالڈو کی منچسٹر یونائٹیڈ میں واپسے لندن پرتگال کے سٹار فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو ایک مرتبہ پھر سے اپنے پرانے انگلیش کلب منچسٹر یونائٹیڈ میں واپس آ رہے ہیں رونالڈو الطالوی کلب کے لیے کھیل رہے تھے تہاں سمیرات کو انہوں نے اپنے کلب کو آگاہ کیا کہ وہ کلب کے لیے مزید نہیں کھیلنا چاہتے منچسٹر یونائٹیڈ میں واپسی اور ایک اور تیز رفتار موحتے نے فوچھ بال کی دنیا کو دھنگ کر دیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹرس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہارا خبر امن کے ساتھ